امان الرحیم آج پشاور ہائی کورٹ میں ڈیویجن بنچ کے سامنے ہمارا بلے سے ریلیٹڈ کیس کی شنوائی تھی الحمدللہ ہمارے ارگومنٹس ہو گئے ایلیکشن کمیشن کے بھی ارگومنٹس ہو گئے عدالت کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں آج تقریباً عدالت نے اس کی پانچ گھنٹی کی ہیرنگ کر لی ہے پرائیویٹ رسپانڈنٹ کچھ تھے ان کے کچھ وکیل آج پیش ہو گئے تھے لیکن انساب کے تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے عدالت نے یہ ابزر فرمایا ہے کہ کل انشاءاللہ نو بجے ان جو پرائیویٹ پارٹیز اے رسپانڈنٹ ہیں ان کے وکیلوں کو سنا جائے گا اور عدالت نے ہماری ریکویسٹ پر یہ ابزر فرمایا کہ انشاءاللہ کل نو بجے کے ہیرنگ کے بعد شارٹ اڈر انشاءاللہ اس کیس کی ہمی امید انشاءاللہ عدالت نے کہا ہے کہ کل انشاءاللہ اس کا اڈر آ جائے گا ہماری سبمیشن عدالت سے صرف اتنی تھی میں نے ریکویسٹ کی کہ کل دس کی ڈیٹ ہے عدالت کو یہ آرڈر کرے گا تو اس کی کافی اگر ہمیں ملے گی اور ہمارے حق میں اگر ہے تو پھر اس کو ہم جمع کرائیں گے اور ہمارے کنڈیڈے ٹیبل ہو جائیں گے کہ وہ اپنے ٹکٹس پارٹی کے بارہ تاریخ تک جمع کر لیں گے جو ہمارے پاس ایک ہی دن بچے گا اور اگر اس آرڈر آنے میں دیر ہو جائے گی تو یہ منف اگر یہ آرڈر ہمارے فیور میں بھی آیا تو پھر ہم جو اسمبل ہم مانگ رہے اس سے محروم ہو جائے گے جو آئینی تقاظوں کو پورا نہیں کرے گا عدلیہ نے مہربانی کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کے کیس میں آرڈر آ جائے گا ہمیں عدالت کا ہر فیصلہ قبول ہے ہمیں امید انشاءاللہ تعالیٰ انصاب پر مبنی ہوگا حق کی فتح ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں جو بلہ کا نشانے وہ ملے گا جو ہم سارے سمجھتے یہ پاکستانی کروڑوں عوام کی بنیادی حقوق کا ایک حصہ ہے میں نے آج عدالت کو یہ بتایا ہے کہ ایک ہزار سے زیادہ کنسٹیچونسی ہے آٹھ ایٹھ ہنڈر پپٹی نائن جو کنسٹیچونسی ہے اس پہ جنرل سیٹ ہے الیکشن سے باقی ریزر سیٹ ہے ان ریزر سیٹ کا بھی بڑا ایک ایمپیکٹ ہے سارے الیکشنزوں میں اور جنرل الیکشن پہ بھی جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں ان کے نشان اگر پارٹی کے بجائے پراویٹ ہو جائے تو یہ بڑا پیش خیمہ ہوگا کرپشن کا اور عدالت نے اس بات کو غور سے نوٹ فرمایا ہے ہمیں امید ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہمیں بلے کا نشان ملے گا ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے دعائیں دیکھیں سپریم کورٹ کے سامنے ہمارا ایک آرڈر ہم نے چیلنج کیا تھا جو سٹے ریکال ہوا تھا لیکن یہی طریقے کار ہے اگر کل اس کیس میں ججمنٹ آئے گا تو وہ جس طریقے سے بھی ہوگا وہ تو ایک تل دا پینڈنگ آپ دا فائنل ڈیسیجن ہوگا تو اب وہ شاید پروسیڈ نہیں ہوگا جو پیسل ہوگا وہ کل اس کیس میں ہوگا یہی ہم نے ذکر کیا دیکھو اسیمبل تو قانونی طور پر تو جو بھی کوئی اسیمبل ہو تو ہمارے پاس ایک پلان بھی ہے لیکن دیکھو شارٹ ٹائم کی وجہ سے ہم کتنے ایبل ہو جائیں گے کہ اس کو ایکزیکیوٹ کریں لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے نہیں نہیں ہمارے پاس کوئی کسی پارٹی کے ساتھ ہمارا کوئی الائنس اس طرح کا نہیں ہے لیکن وہ پہلے ایک دو پارٹیز ایسی تھی جس کے ساتھ ہمارا جنرل قسم کا ایک کمیٹمنٹ ہوئی تھی کہ ہمارے ایک اسیمبل پہ وہ الیکشن لڑیں گے وہ ہمیں سپورٹ کر دیں ہم ان کو ایک آدھ دو سیٹ دے دیں گے یہ پہلی والی بات ہے تو بریشتر صاحب اب یہ توڑا کلیر کر دیں بریشتر زفر صاحب نے عدالت میں ساہم بتا جئے کہ سپرین کورٹ سے کیس واپس لیں گے دیکھیں وہ اگر وہ عدالت پینڈ رکھتی ہے پینڈ رکھ جائے وہ ویڈرا ہو جاتا ہے تو ویڈرا ہو جائے گا کیونکہ کیس جب عدالت سن لیتی ہے فائنل تو وہ کوئی بھی ڈیسیجن کھل آئے گا تو پریویل تو یہ ہی کرے گا تو اس کی ضرورت تب نہیں رہی اس ججبے بریشتر صاحب یہ بتائیں ٹکٹ دینے جاری ہے آپ کی پارٹی یہ بتائیں کتنے فیصد نوجوان ہیں کتنے خواتین ہیں اور کتنے فیصد بکلا ہیں دیکھیں خواتین کی جو ہے وہ منموم تعداد سے ہم نے زیادہ رکھا ہے وہ پائے پرسن وومن کی ریپریزنٹیشن ہے جو کے پی کے کے لیے پانچ سیٹس ہیں اور پورے ملک کے لیے پکٹین سیٹس ہیں لیکن ہم اسے کوئی زیادہ دے رہے ہیں اور جہاں تک باقی لوگوں کا تعلق ہے تو بہت انشاءاللہ دو دن سبر کر لیں گیارہ بارہ تک انشاءاللہ سب کچھ آ جائے گا انشاءاللہ ناؤنٹ کریں گے وکلا کا بھی کوئی شیئر ہے لیکن آپ لوگوں کا بھی کوئی شیئر ہے آپ کا بھی ہے بالکل مجھے ایوریج ڈیلی کے حساب سے مجھے منم جو ہے سات سا اسے زیادہ فون کالز آ جاتے ہیں اور مجھے صرف ویکنڈ پہ تین ازار سی زیادہ میسجز میں لیں دیکھو ہم نے اپنے کارکنوں کو کہا تھا جو ہمارے بڑے وائبرنٹ ہے اور انٹرسٹڈ ہے ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ نامنیشن پیپر فائل کریں فتح نہیں ہے کہ کیا پروسیڈنگز پردر ہوگی لیکن وہ سارے کمیٹڈ ہیں ایک بات پہ کہ جس کو ٹکٹ ملے گا انشاءاللہ تلہ وہ ان کو سپورٹ کریں گے باقی سارے وڈوا کریں گے ہمارا مقصد یہ کی ہے کہ ملک کو آگے لے کے جائیں اور اس پارٹی کو لڑائیں اور ہم الیکشن لڑے اور ملک کو آگے ترقی کی طرف لے جائیں کیا کہیں گے لاہور ہائی کورٹ میں بھی آپ نے فیصلہ آیا تھا اس کے خلاف کی اپیس ہوگی ہے یہ فارٹی تخوابات کے حوالے سے نشان آپ سے لے گیا اس کو بھی پرسو کریں گے نہیں دیکھو وہ جو اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ میں ہماری پہلے دو تین پیٹیشن پرنڈنگ تھی تو وہ جو پہلے والا فیصلہ آیا تھا وہ ہم نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا وہ پانچ جج کے سامنے بیرہم نے اس آرڈر کو کمپلائی کر دیا تھا اور الیکشن ہولڈ کروایا تھے تو وہ انفرکٹس ہو چکا ہے وہ ہماری پیٹیشن ہماری پیٹیشن ہماری پیٹیشن